ناظرین آپ اس ویڈیو میں ایک بار پھر دیکھ سیں گے محمد رفیق ناغرہ تحصیل دار صاحب کو جب یہ کام ختم ہو جائے گا یہ پوڑی کے اوپر پھر اس کو ایک کیسی کریں گے ساری کو اس کے پاس اس کو مٹھی کے ساتھ اس کی لپائی ہوگی ایک بارک سے یہ خراب نہ ہو اسلام علیکم دوستو کے آج جالا ہے آج آم کندم کی گہائی ہو رہی آج یہ سامنے ٹریکٹر ہے پیچھے مچین لگی ہوئی ہے ٹریکٹر اس میں بہت زور لے رہا ہے کیونکہ اس کا اریڈیٹر ہے وہ چھوپ ہو گیا جو مٹھی بگیرہ اس طرح بڑ رہی ہے نا ہوا کے ساتھ نے ریڈیٹر کے اندر آگیا ہے ریڈیٹر اس کا بلکل چھوپ ہوگا ہے تمپریچر بھی پھل ریڈ پہ گیا ہوا ہے رسک پہ اٹھارا ہے ٹریکٹر ہے بھی اللہ اگر کوئی نفسان نہ ہو یہ دیکھیں ٹریکٹر کتنا زور پھارا ہے اس کو پراپر ایئر نہیں جا رہا ہے اس مزدور نے اس بھری کو تھرہ ایشر کے پاس تھرہ ایشر کے اندر پھینک دیا ہے پھر اب وہ کسی کھول رہا ہے اور اس کے بعد اس کو تھرہ ایشر کے اندر ڈال دے گا ہے بس کام پتم ہونے والا یاد آخری چار پانچ پریاں رہ گئی ہیں یہ گندم کے سہل ہے یہ دیکھیں دون سو جنین طریقہ ہے کس طرح سے ہم سہلے میں پھرتے ہیں پہلے یہ چھالنا لگا ہوتا تھا تو یہاں پہ ہم کھٹا ایک سوٹر کھات کے یا تو بالٹیاں وغیرہ رکھتے تھے والٹیاں پھر کے سہلے میں پھرتے تھے یا تو تسلا وغیرہ رکھتے تھے جس کے ساتھ تسلا بھر جاتا تھا پھر سہلے میں پھرتے تھے یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ گندم اور توری وغیرہ جو ہے وہ علیدہ علیدہ ہوتی ہے اور جب گندم علیدہ ہوتی ہے سفائی ہو جاتی ہے تو پھر یہاں آتی ہے اس چھالنے میں چھالنے سے جاتی ہے اس پائپ کے اندر پائپ سے ہوتی ہوئی پھر یہ سیزہ جاتی ہے تھیلے کے اندر اور پھر تھیلہ پر جاتے ہیں اس سے کوئی ٹینشن ماری بھارے میں صرف تھیلہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے تھیلے پر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ بندے نے بھری اس تریشر والے کے پاس پھینک دی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ ڈال رہا ہے آہستہ آہستہ اور اس نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک درانتی پکڑی ہوئی ہے جس کی مدد سے وہ اس تریشر کے اندر اس گندم کو ڈالتا ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جو دوری باہر نکل رہی ہے وہ جس طرف ہوا کا روخ ہے وہ تریشر اس طرف لگائی ہے تاکہ ہوا کی ساتھ ساتھ مٹی جو وہ دور چلی جائے یہ دیکھیں جی ہمارے چاچا رفیق ناگرہ صاحب ہیں جنہوں نے ترنگلی جنہیں پسند نہیں آئے انہوں نے دندالی لے لی ہے اور اب یہ لگے ہمیں ہیں اپنے گندم کا ایک ایک سٹا جو ہے وہ کٹھا کریں گے اس دندالی کے ساتھ تاکہ کوئی بھی سٹا کوئی بھی دانہ ضائع نہ ہو جتنا ہو سکے بچے تاکہ یہ کسی انسان کے پیٹ میں جائے نہ کہ اس طرح یوں فراب ہو جائے کیونکہ اگر آپ جو دانے پیچے گئے رہ جائیں گے تو اجبار نہیں ہوں اب یہ جائزہ لیتے ہوئے ہمارے رفیق ناگرہ صاحب ایک دندم کے دانے ٹھیک ہیں صاف ہیں کچھ سی کر رہے ہیں کام اور باقی آخری مراحل کا جائزہ لیتے ہوئے کیونکہ اب بھریاں ساری مکمل ہو چکی ہیں اس کے بعد کوئی اور بھریاں نہیں ڈالنے گے اب یہ رسیاں بھی سائٹ پر کر رہے ہیں گے جائزہ لے رہے ہیں اب یہ مکمل ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل آخری مراحل میں ہے جو پھور اسی دندم رہے جائے جائزہ لے رہے ہیں یہ کام مکمل ہو اور اس کے بعد ہر کوئی اپنے گھروں میں جا سکے کیونکہ یہ یہ منظور آتے ہیں یا آپ اسے پیسے لیتے ہیں اپنے دندم لیتے ہیں یا اپنے دندم لیتے ہیں ایک ہے امتے ہیں انٹائی ہو گئے پھور آپ اپنے دندم لیں اصل میں کانکہ سیزن ہے پھلی کی ضرورت ہوتی یہ دیں ہی میزاہر ھے آڈے ھے آہ ھے آہ ھے آہ ھے آہ ھے آہ موسیقی ایک سمجھ کریں روان اسیا گریہ یہ ہمارا ہے حمارہ دوپہی کے لئے قت حولنا عطا rap یہ میراک نہیں ہے اگر اور بھی دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پر اپنے دوستوں پر نوائیڈ کریں وہ ساتھ میں بیل آئیکن پر پلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں شکریہ